انسان فانڈیشن کے جانب سے تلنگانہ میں جاری لوگ ڈاؤن سے پریشان غریب و مستقہ افراد میں امداد پہنچاتے ہوئے ان کی مدد کرنے کے قرصے عثمان محمد خان گریٹر ہیدرباد کانگریس وائس پریسیڈنٹ کی نکران میں راشن کٹس تقسیم کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے قریب فاملی کے لیے راشن کی دیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہے یہ میرے والد کی سیخ ہے میرے کو کہ جو نیوالہ ہم کھاتے ہیں ہمارے والد ہم کو الحمدللہ اچھے سے اچھا کلا رہے ہیں اور ہم آپ کو تربیت بھی یہی دیئے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہی خیرات کرو جیسا کہ مساجد میں بھی اگر ہوتا ہے کہیں بھی اگر ہوتا ہے تو خیرات دی ایسی کرو جس کا اللہ میں ہم آپ کو ریٹن دے دس روپیے اگر ہم دیں گے تو ہم آپ کو کیا دیں گے بولو آپ جتنا ہو سکتا ہے خیر کے کام میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اچھے سے چکر ہے اور الحمدللہ ایک نمبر سونا مسوری شاول ہے ایک نمبر مسور کی دال ہے شکر ایک نمبر ہے املی بھی ایک نمبر ہے تیل بھی سنکلاور کا تیل ہے ریفائنڈ آئیل ہے میکزیمم ہر چیز پیاس بھی نمبر ون کالیٹی کی ہے گا آپ پکن گے آپ ٹکھیں الحمدللہ چھوڑی اور نمبر ون مسور کی دال ہے مسور دار کے لاؤں اور کیا کیا ہے ایک سا تیکھتے ایک دم صاف پیاس ہے جو آپ ہم گھر میں کھاتے ہیں وہ ہی پیاس ہے صاف پیاس ہے سلسٹائل فانڈیشن ہے ابھی تک الحمدللہ ہمارے خود کے پیسوں پہ پیاملی کے پیسوں پہ چلتا ہے آج کی تاریخ تک اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہم ہر مہینہ اس فانڈیشن سے کھانا کھلاتے ہیں دو ٹائم کا جیسا کہ مہینے میں دو بار کھانا کھلاتے ہیں کبھی انڈو پریٹیش کے پاس کھلاتے ہیں کبھی ملوپر کے پاس کبھی میٹینیٹی ہاؤسپیٹل کے پاس الگ الگ جگہوں پہ کھلاتے ہیں اور کبھی باری شکر ہو گئی تو کچھ چیز کا انتظام کر دیتے ہیں جیسا جو ہوتا ہے ہمارا فیملی پونڈیشن ہے ہم گھر والے اپنی گاڑی میں سامان دال کے لکھلتے ہیں اب وقت کوویڈ نائنٹین کا ایسا آگیا یہ لارج سکل پہ کام کرنے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے فضل و کرم سے میں ڈیون سے کام کر رہا ہوں ابھی تب لاکھوں روپے کا راشن وغیرہ بھی پہنچا چکا ہوں یہ ہیدر آباد کے لاؤہ اور کلتے ڈسکیبوں میں آپ دسٹیبیٹ کر رہے ہیں میں کریم نگر بھیجا چکا ہوں ورنگل بھیجا چکا ہوں سنگار اٹی زہیر آباد آپ کے محبوب نگر جہاں جہاں میرے شہانے والے لوگ ہیں جو میری پچھانت والے ہیں وہاں پہ اور اگر کوئی میرا دوست ساہے پہ خیر ہے اگر کوئی پلانی جگہ پہ رہتا ہے جیسا کہ محبوب نگر میں میرا کوئی دوست ہے محبوب نگر سے بھی ریکوارمنٹس آیا آپ کے چینلر اس کے طرح دیکھ کے تو میں میرے دوست کو کھون کر کے بلا یہ ریکوارمنٹ ہے الحمدللہ ہو جائے کے فلپل کر دیا ویسی میں کوئی بھی اگر میں کوئی کال کر رہی کہی سے بھی کال کر میں دو چاہے کھوم پل لی رہو کہی بھی کال رہے تو میں کہا گر کال آ رہا تو میں وہاں کے پہلے جو بھی ساہے پہ خیر ہے میرے دوست کو آ رہا ان کو کنونس کر رہا ہوں ان کو بول رہا ہوں اگر وہاں پہ میرا کوئی غریب بھی دوست ہے تو میں اس کو جیوے میں ایکاؤنٹ میں پیسے دال کے وہاں پہ راشن مانگا رہا ہوں 59.9% میں یہاں پہ فلفل کرا ابھی جو ریکوارمنٹس بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایت سے پہلے میں وہ بھی فلفل کر دوں گا رہ گئی دوسری چیز جہاں سے بھی میں کوئی کال آ رہے ہیں میری جدنی استعداد ہے جتنا میرے سے ہو سکرا ہے I am doing my level best جتنا اچھا دے سکتا ہو دے رہا اور ابھی گریٹر ہائیدرباد کا میں وائس پریسیڈنٹ ہوں اور کانگریس کی ہماری ٹیم کافی اچھا کام کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ کانگریس کام کر رہی ہے ہماری پوری تمام ٹیم کام کر رہی ہے ینگسٹرز کام کر رہے ہیں تو میں بھی وائس پریسیڈنٹ ہوں گریٹر ہائیدرباد کا میری بھی ذمہ داری بنتی ہے تو میں جتنے کونسٹنسیز ہیں وہاں کے یوت لیڈرز کو بھی مٹیریل پہنچا رہا ہوں چاہے وہ دیس بیک کیوں نہیں ہوتے دس بیک کیوں نہیں ہوتے تاکہ ہم وہ لوگ بھی غریبوں کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں برابر غریبوں تک پہنچا رہا ہوں آپ کے جیسے سوشل میڈیا کے جو چینل سے جو کی ویب چینل سے وہ لوگ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں ان کو بھی کٹس دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مستحقوں تک پہنچا تو ایسا کرتے کرتے میں الحمدللہ تین ہزار کٹ کمپلیٹ کر چکا ہوں اور ابھی آج پچیس سو کٹ کا آج کتنا راچان اترا یہاں پچیس سو کٹس بن رہے ہیں اور سات سو سے آٹھ سو کٹ مرادنگر میں جائیں گے اور وہاں پہ دسپیچ ہوں گے پھر اس کے بعد ملے پلی ہے پھر احمدنگر ہے جہاں جہاں میرے اروس پڑوس جہاں پہ ہم پورا شہر کر لے کے آئے پورا سٹیٹ کر لے کے آئے ہر جگہاں پہ ہم کام کر لے کے آئے تو اب آگئے ہم سیدھا سیدھا ہمارے پاس یہاں پہ آگئے تو نامپلی میں آئے ہم نامپلی میں انشاءاللہ جتنے گھروں میں ہو سکتا برابر پہنچائیں گے اور ہر ایک گھر پہ پہنچائیں گے اور نامپلی میں ہر کوئی کام کر رہے ہیں ہماری جتنی کانگریس کی ٹیم ہے کام کر رہی ہے پیروستان میگرنٹس لیبر کے لیے یہاں تک گاڑیوں کا آرینجمنٹ کر رہے ہیں کرتے ہیں مالز میں جو کام کرتے ہیں ہارڈویر شاپس پہ جو کام کرتے ہیں یہ تمام لوگ آج پریشان ہیں اس کے بعد ایمنسیز میں جو بچے کام کرتے ہیں ان کو بھی سیلری نہیں مل رہی ہے گورنمنٹ میں جو کانٹریکٹ پہ ہے ان کو بھی سیلری نہیں مل رہی ہے تو تقریباً لوگ پریشان ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم میکزیمم مستحق تک کونچنا ہے میں میکزیمم ڈیٹا آپ کے جیسے میڈیا والوں سے لے رہا ہوں انجیوز سے لے رہا ہوں تقریباً دوسرے لوگوں سے لے رہا ہوں دیگر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے لے رہا ہوں تو یہ ہم سب کو مل کے کوویڈ نائنٹین کیلئے لڑنا ہے اور میں ایک میسیج دوں گا آپ کے چینل سے مساجد کمیٹیوں میں جو پیسے ہیں اس کو مساجد کمیٹیوں کا چاہیے وہ پیسوں کو نکالیے جس محلے کی مسجد ہے وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ پوری کریے مساجد میں پھر پیسہ آ جائیں گا کوویڈ نائنٹین ختم ہوگے بعد اور مندر ہے اگر تو اس ایریے کے آزوک بازوک کی لوگوں کی مدد کریے چرچ ہے تو آزوک بازوک کی لوگوں کی کریے درگاؤں کے غلوں میں کافی پیسے ہے وہاں کے پیسے استعمال کریے آج یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے اور یہ ہمارے جو بھی ہے اخرجات اس سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندہ اچھا رہا تو اللہ خوش رہیں گے تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں اور مساجد کمیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی آگے آئیے مساجد کمیٹی صرف نماز اور مسجد کے انتظامات تک نے رہتی مساجد کمیٹی محلے کے بھی افیرز دیکھنا محلے کے لوگوں میں شعور بیداری کرنا محلے کے لوگوں کو ایک جھوٹ کرنا محلے کے لوگوں میں اچھے بری کی سمجھ دینا یہ ایک اچھا پلائٹ فارم ہے یہ اچھا موقع ہے آپ تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس پر امپلیمنٹ کریے کسی کو بری دیکھی تم اپی چاہتا